گجرات میں برہمن سمات کے خلاف لکھی سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ہوئی ایک دلیت وکیل کی ہتیہ گجرات کے کچھ میں پچیس ستمبر کو ایک دلیت وکیل دیو جی مہشوری کی ہتیہ ہوئی تھی جس کے بعد حال ہی میں پولیس نے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی تو اس ہتیہ کی وجہ اور ہتیارہ دونوں کا پتا چلا ہتیہ کرنے والے شخص کا نام بھارت راول ہے پولیس انویسٹیگیشن میں ملزم بھارت راول نے خود قبول کیا کہ اس نے وکیل دیو جی کی ہتیہ برہمن سمات کے خلاف لکھے ایک فیس بک پوسٹ کی وجہ سے کی ہے کیونکہ ملزم راول بھی برہمن سمات سے آتا ہے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ہتیہ کے ایک دن پہلے اسی فیس بک پوسٹ کی وجہ سے وکیل دیو جی اور بھارت راول کے بیچ فون پر کچھ انبن ہوئی تھی جس کا آرڈیو ریکارڈنگ بھی پولیس کے پاس موجود ہے اس پورے معاملے کو لے کر وکیل دیو جی کی پتنی نے بھارت راول کے ساتھ اور آٹھ لوگوں کے خلاف معاملہ درج کروایا تھا پولیس نے بتایا کہ باقی آٹھ لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت اس تفتیش میں اب تک نہیں ملا ہے اس پورے گھٹنا کی جانچ ابھی جاری ہے اس خبر کو آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر پرتیق سنہا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے نوٹ ان پیریس کیپشن کے ساتھ ٹویٹ کیا کیونکہ ایسی خبریں ان لوگوں کے لیے آئینہ ہیں جو صرف مسلمان اور اسلام کے نفرت میں اسلام کے خلاف سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں آج ہمارے مینشٹیم میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس طرح کا کوئی معاملہ اگر مسلمانوں سے جڑا ہوتا تو ایسے معاملوں میں جرم کی اصل وجہ اور مجرم کون ہے یہ ثابت ہونے سے پہلے ہی ایسی خبروں کو اسلامی دہشتگردی کا نام دے کر عام کرتے لیکن یہی معاملہ مسلم کے علاوہ کوئی دوسرے دھرموال اپنے دھرم کے خلاف بولنے والے کے ساتھ کرے تو میڈیا اسی خبروں کو چلانے میں اتنا انٹریسٹ نہیں دکھاتی یہاں پر ایک اہم بات آج دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف اکثر سوشل میڈیا پر پوشٹ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور ہتیا جیسے سنگین جرم بڑھتے جا رہے ہیں پر ایسا کرنا غلط ہے ہتیا جیسے بڑے جرم سے سبھی کو بچنا چاہیے اور دھارمی کاستہ کو ٹھیس پہنچانے والے کے خلاف قانونی کا روائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ایک دوسرے دھرم کے خلاف سوشل میڈیا پوشٹ کرنے سے بچتے رہنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی